بقرہ کی آیت نمبر 238 سے پڑھیں گے 238 237 تک ہم نے کل پڑا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا والسلوات والسلاة الوستا وقوموا للہ قانتین فان خفتم فرجالا او رقبانا وَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاسْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَسِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَانِ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَاجْنَاهَا أَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي يَنْفُسِهِنَّا بِمْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لَلَمُتَّقِينَ قَزَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِينَ آیت نمبر دو سو اٹھتیس حَافِزُ وَلَسْصَلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْغُسْطَى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِطِينَ حَافِزُ حِفَاظَتْ كَرُوْ یہ تو کا لفظ ہے الَسْصَلَاوَاتِ سَلَاةِ کی جمع ہوگئی سلاواتی سب نمازوں کی یعنی پانچوں نمازوں کی آگے خصوصاً نمازِ وَسْطَى کا ذکر کر دیا وَسْصَلَاةِ الْغُسْطَى وَسْطَى وَسْطْ نماز پانچ ہوتی ہے نا تو دو پہلے اور دو آخر درمیان میں اثر آگئے تو وہ نمازِ وَسْطَى بن گئے فجر اور زہر دو ادھر مغرب اور عشاء تو سینٹر کی اثر ہی بنی گئی پانچ میں سے تو خاص طور پر کہا کہ وہ صلاتِ الْغُسْطَى بیچ والی نماز نمازِ وَسْطَى کی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقُومُوا قِعَام سے اے کھڑے رہو قِعَام کرو لِلَّهِ اللہ کی حضور قانِتِينَ قانِتِينَ فرما بردار کو کہتے ہیں قانِتِينَ خُشور خضوع سے فرما برداری سے جانا جی اچھا تھی کہ یہ طلاق عدد اس کی بات ہو رہی تھی نا محر کی محر آدھا یا وہ معاف کرتے تو ایک دب نماز کا ذکر حافظ اللہ صلواتِ رابط ہوگا آیات میں رکو میں بھی رابط ہوگا ہے سنی کے ایک دب ہے نا اب دیکھیں احکام کی بات چل رہی ہے احکام تو احکام کے فوراً بعد جو ہے نا نماز کی تاقید آگئی وہ اس لیے کہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر خوفِ خدا نیکی بدی نیکی پاکیسکی کے جذبات اور احکامِ الٰہی کی اطاعت کا مادہ بیدہ کرتی ہے یہ نماز کا ہے خاص طور پر ایک خوبی تو یہ نماز کا اس مناسبت سے یہاں پر آ گیا اور دیکھیں یہاں پر اقیم السلات کی بجائے حافظ ہوا ہے عام طور پر یادتا ہے اقیم السلات و آتو زکا نماز قائم کرو حفاظت کرو حفاظت محافظت کا لوزہ اس میں یہ بھی معنی ہے کہ کوئی نماز چھوٹنے نہیں چاہیے پانچ ہے نا ایک شیفرڈ بھی تو اپنے گلے کی حفاظت کرتے ہیں نا وہ کیا پیچھے کھڑے ہو کر ہاکرا ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے رہ نہ جائے مش نہ ہو ادھر ادھر نہ چلا جائے حفاظت حفاظت یہ بھی ہے تو اچھا دوسرے یہ جو ہے مشکل یا جو پرخطر حالات ہیں اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور یہ طاقت نماز کے ذریعے کیونکہ آکام کی بات آ رہی ہے آکام تو اس مناسبت سے اس کا ذکر ہے اور یہ خاص طور پر صلاح بات الگستہ اس پر بھی مفسرین نے کافی کچھ لکھا ہے کچھ نہیں یہ لکھا کہ ملائکہ کا ایک نظام ہے نا ملائکہ اللہ تعالی فرشتے بھیجتے ہیں یہاں بھی کراتبن کاتبین ہیں آپ کے اچھے برے آمال کو لکھتے رہتے ہیں اور پھر باقاعدہ یعنی گروپس کی شکل میں بھیجتے ہیں اور پھر یعنی چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے نا ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک جیسے آئے پھر اس دوران جو بھی آمال کیے ہوں وہ ساری ریپورٹ بیک ٹو اللہ دوسرا بیچ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور جیسے ہوتی ہے تو پہلے فرشتے کہیں گے کہ ہم جب واپس آئے تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھا دوسرے کہیں گے کہ جب ہم نے چارج لیا ہم گئے نماز کی حالت میں تھا ایک چیز یہ دوسرے کچھ نے لکھا کہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فلی انوالو ہوتا ہے ورلڈی آف ایئرز میں اثر کے وقت کوئی کاروار ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف جائے گا کیونکہ مغرب کو بند کرنا ہے کیا لیا کیا کھویا جس کو کتنا کریڈٹ پر دیا ہے یہ وہ سارا حساب کتاب ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ دنیا کی مصرفیات میں سے وقت نکالنا وقت نکالنا کچھ نے جو ہے یہ کوٹ بھی کیا ہے کہ واقعات تو اللہ ہو عالم کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اپنی کوئی پریٹ کا معاینہ کر رہے تھے انسپیکشن گھوڑے گھوڑے اثر کی وقت تو وہ نماز اثر کی جو ہے نا میس ہو گئے ان سے اللہ واللہ ہو عالم یار تو وہ بھی ان کو پشتا ہوا ہوا اچھا اسی طرح جنگ احضاب اس میں کہتے ہیں یہ مشرقین نے اس وقت یعنی اثر کا وقت تھا وہ سب صحاب اکرام اور ان کو مشغول رکھا کہ وہ اثر نہ پڑ سکے تو وہ بڑا ایک افسوس ہوا بہرحال نماز اسی لئے شروع میں آیا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اثر ویسے بھی صرف چار فرض ہیں اور اے تمام کرنا چاہیے دن کا ویسے وستہ وست جو ہے وہ عالی کے معنی میں بھی آتا ہے امت وست وہاں ترجمہ کیا گیا بہترین امت پیدا کی گئے ہیں امت وست تو یعنی صحیح وقت پر نماز وستہ پورے خشوع اور توجہ علی اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں ناماز کی ساری خوبیاں موجود ہوں یہ بھی ایک معنی ہے بلکہ صحیح ہے کیونکہ وست عربی میں بہترین کے معنی میں بھی آتا ہے نہیں تو نماز نہ ہو تو یہ قوانینِ الٰہیہ ان کی پابندی اور اس پر ثابت قدمی قدر مشکل ہوگی نماز کا احتمام کرے گا تو یہ آسان ہو جاتا ہے نا کیونکہ دیکھیں نا اس میں بہت ساری جو پہلے آقام ہیں کہ وائن تعفو آف کر دیں یعنی چھوڑ دیں اس میں بھی تھوڑی سے تجھے قربانی چاہیے نا کہ پرسویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ محر وغیرہ چھوڑ دیں پھر کہا وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَةَ حُسَن نیکی بلائی کرنا نہ بھولو اور وہ کن حالات میں کہا جا رہا ہے جب غیز و غزم طلاق کا مامل ہے نا طلاق تو غصے اور اس ہی میں ہوتا ہے نا ریوینج اور وہ سب تو اس محول میں اب کیسے انسان اپنے آپ کو ان احکام کے مطابق رکھے ایک طرف غصہ اور ایک طرف ٹھہراؤ اس میں سٹیبلٹی ہے نماز کا سہارا لے اور جو طلاق کی صورتی حال بن گئی ہے اس کو پھر ایک آسن طریقے سے نبھائے بہرحال آپ جتنا غور کریں گے کہ آپ کو رب تو ضرور آئے گا اب نماز کا ذکر آیا ہے تو اگلی آیت مبارکہ میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ نماز کا احتمام ہر حال میں کرنا چاہئے وہ خواہ جنگ ہو لڑائی ہو پیدل چل رہے ہو سواری پر ہو اللہ نے کہا نماز کا احتمام کرو اور اس صورت حال کے مطابق اللہ نے آسانی بھی بیدا کر دی ہے جیسے سواری پر ہیں آپ کسی بھی تو آپ وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ ہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا وہ ہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا آسانی نہیں ہے آپ ٹرین میں ہیں ٹرین کراچی جا رہی ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اللہ حکم ہے پشاور جا رہے ہیں حالانکہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن ہے کراچی پشاور یہ در ہے ہو جائے گی آپ کی نماز اللہ حکم ہے نماز کا رکھ ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لو آج کل تو مسجد میں بھی بہت سی چیرس نظر آئیں گے ان کے لئے پرابلم ہوتا ہے تو اجازت ہے سکتے ہیں لاسٹ یہاں بھی کہا ہے کہ اگر نہیں ہو سکتا تو لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لو یہاں تک ہے تو یہ بھی ایک اہمیت ہے نماز کی تو اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے نماز کا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُقْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ پھر اگر خِفْتُمْ خَوْفْتُمْ 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 اس جنگ میں بنفس نفیس شامل ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی اقامت میں نماز پڑھیں یہ طریقے کا بتا ہے کہ آپ پڑھائیں ایک رکوب لیکن کہا وہاں وہ پھر آدھا دستہ جو ہے وہ حفاظت پر رہے طریقے کا رہے یہ بتا ہے اس کو صلاة الخوف کہتی ہیں وہ اسلاح لے کر کھڑا رہے اپنے ان کا نا جیسے اگر سو لشکر میں میں اگزیمپل دے رہا ہوں پچاس صف بنا لیں پچاس جو ہیں وہ سائٹوں پر وہ پیچھے کھڑے ہوں اسلاح لے رہے ہیں وہ اس لیے دیکھیں قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ دشمن تو اس سے موقع کی تلاش میں ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو باندے کھڑے ہیں ریاکشن نہیں کر سکتے تو مار دو ان کو کچل دو اٹیک کرو تو اس کی حفاظت کے لئے اور پھر بتا ہے جیسے وہ ایک رکوب پڑھنے وہ پھر پیچھے چلے جائیں اور پھر جو حفاظت کر رہے تھے وہ آگے آجائے اور وہ رسول اللہ کی دوسری رکعت ہوگی تو ان کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا جیسے مسجدوں میں بھی کرتے ہیں آپ دوسری رکعت میں مل جائیں آپ کی جماعت کا ثواب ہو جاتا ہے تو معنی یہ ہے صلاة الخوف وہ باقاعدہ ڈسکرائب کی ہے صلاة الخوف کو تو یہ خفت خوف سے یہ نا تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ خوف ڈر اس حالت میں ہو اچھا آگے دونوں یہ کیفیات بتا دی فر رجالن اور رکبانن رجالن یہ رجلن ٹانگ یا پاؤں کو کہتے ہیں نا رجلن پاؤں یہ ٹانگ کو کہتے ہیں یہ وہاں پر ہے نا جا وہ سورہ نسا میں وہ وضو اور تیمم کے احکام ہیں وہاں پر یہ لفظ آیا ہے نا اے لال کعبین ٹخنوں تک دھو کعبین ملوز ہے یہ ٹخنوں دونوں ٹخنوں تک دھو تو ٹخنے کو یعنی پاؤں کو کہتے ہیں تو فر رجالن پاؤں یعنی پیزل چلتے ہوئے اچھا آو رکبانن رکبہ رکبہ عربی میں سوار ہونے کو کہتے ہیں نا سلاسی حروف ہوتی ہے نا تو سلاسی حروف تو ہو گئے را کاف اور با رکبہ سوار ہونا رائیڈر کو جو ہے نا وہ راکب کہتے ہیں عربی میں راکب سوار ہیں دیکھیں نا دو کیفیات ہیں نا خوف ہے اور اس میں پیدل چل رہے ہیں آپ پیدل ہاں پڑ سکتے ہیں اگر یہ خوف کی بات ہو رہی ہے نا خوف کی ہے نا کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اس لئے رجالن کہتے ہیں پیدل پورا دستہ چل رہے ہیں دشمن کی طرف یا سواری پر ہے رکبانا یہ رجالن اور یہ رکبانا سواری پر ہے تو ٹائم نہ گزر جے ہاں ہاں وقت پر پڑے نا کیونکہ آپ اس میں رہیں گے قضا نہیں کر سکتے یہ کہ جی پروپر جگہ ملے اور ملے تو یہ آپ پڑھ لیں ہاں اس میں یہ کہا کہ فر رجالن پیدل چتے ہوئے او رکبانا یا سوار نماز عدا کر لو اس کے ساتھ ہے نا اور پھر فرمایا فائزہ امن تم اب یہ امن تم جو ہے یہ اپوزٹ ہے خف تم کا کہہ نا اس آیت میں آیا نا فائین خف تم خوف حراس در دشمن کا اٹیک کر رہے ہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں تاقب کر رہے ہیں یہ خوف ہے اب وہ ختم ہو گیا اس نیریوں سے اب باہر آگئے امن تم امن میں آگئے امن تم امن سے ہے تو پھر کہا فذکر اللہ کما علمکم کما علمکم جیسے سکھایا ہے نماز کا پروپر وے خوشو اور خضو سے اور یعنی پوری نماز اس میں تو قصر بھی کر سکتے ہیں نا آپ اگر سفر میں ہیں تو اے تمام سے پڑھیں جیسا اللہ نے سکھایا ہے تو کہا فائز امن تم پھر جب امن آ جائے یعنی خوف کی کیفیت سے تم نکل آؤ تو پھر فذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو کس طرح کما علمکم جیسے سکھایا تم کو کیا معنی ہے جیسے ایک پروپر نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے نا تو اتمنان سے خشو اور خضو سے اس طریقے سے نماز پڑھو یعنی جو ریایتیں ایسے موقع کے لیے ہیں سفر کے لیے یا صلاة الخوف وہ پھر امن کے محول میں ختم ہو گئے ہیں اور ان کو پھر پروپر وے میں تم ادا کرو نماز کو جیسا اللہ نے سکھایا دیکھو اللہ نے سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے ظاہر ہے یہ ہمیں سکھایا گیا نا ما جو لم نہیں تکونو تھے تالمون تم علم رکھتے یعنی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس کے مطابق نماز ادا کرو نماز ادا کرو یہ ارشاد فرمایا اچھا تو اگلی آیت مبارکہ 240 دوزو چالیس میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ دن کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے ازواج کو چھوڑ کر جائیں تو ان کی بیگمات کو ایک سال تک نکالنا گھر سے نکالنا نہیں چاہیے اور ان کو ضروریات کی چیزیں فرام کرنی چاہیے یہ حکم دیئے ہے یہ حکم دیئے ہے لیکن اگر کہا ان کا خود سے ایسا انتظام ہے کہ ہسپنٹ کی ڈیتھ کے بعد وہ کہیں بھی اپنے گھر بھائیوں گھر کہیں بھی وہ جانا چاہتے ہیں تو فلا جناحہ علیکم پھر تم روک بھی نہیں سکتے ہیں ایک معروف طریقے سے تو فرمایا وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ وَسِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَانِ لِلْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَا فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِمْ مَعْرُوحِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّذِينَ اللَّذِينَ کی جمعہ ہے اور جو لوگ يُتَوَفَّوْنَ وَفَاد سے اے فوت وفات پا جائیں مِنْكُمْ تُمْ مِنْسِهِ وَيَذَرُونَ یَذَرَا چھوڑ دینا اور چھوڑ جائیں ازواجاً ازواج بیویاں جہاں تک الفاظ پہلے ایک آیت میں آ چکی ہے وہاں جہاں عدد کیا عدد کی بات تھی نا چار ماہ و دس دن یہی الفاظ آپ پڑھ چکی ہیں یہ الفاظ تھے کہ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَزْوَارِ مَعْرِ آہ يُتَوَفَّوْنَ ویسی یہ پہلے لیٹر پہ پیش ہو تو جنرل ہی وہ مجھول بن جاتا ہے اس میں اگر دیکھیں نا یہ باہرحال یہ جنگ اور اس کی بات ہو رہی ہے نا جیسے اوپر دیکھیں نا وہ خف تم خوف وہ ایک جنگ جہاد وہی منظر تھا نا تو اس میں اگر دشمن ان کو مار دے اور وہ شہید ہو گئے اور بیویاں پیچھے وہ چھوڑ گئے ہیں تو ان کے لیے مرنے سے پہلے ہاں مرنے سے پہلے وسیعت یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ وسیعت کی بات آئی ہے نا تو یہ کر دینا چاہیے کہ اگر میرا ہر بندے کو کرنا چاہیے کرنا چاہیے وسیعت کی بات ہے وہ اس لیے کہ جب عورت کو اللہ نے خود اتنا تحفظ اور اس کے احکام جاری کیے ہیں تو ہم سب کو بھی ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے کیونکہ مزاج شریعت کا یہی ہے ہے نا جی اور عورت کو اسلام نے بڑا بقام دیا ہے اس سے پہلے تو آپ پوری تعریف پکڑیں پڑھیں نا زندہ درگور کر دینا اور اس کو ایسی چیز سمجھنا کہ وہ طلاق دے رہا ہے رجوع کر رہا ہے پھر طلاق دے رہا ہے پھر رجوع کر رہا ہے مزاق ہے نا جی اس طرح ان چیزوں کو یعنی ہر لحاظ سے ایک وہ چیز بنا دینا تو اسلام نے بڑے حقوق دیئے ہیں اچھا تو یہ کہا کہ وسیعتاً وسیعت انہیں کرنی چاہیے کن کے بارے میں لی ازواجہم اپنی ازواج بیویوں کے بارے میں کیا وسیعت دو وسیعتیں ہیں دو میجر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا تعام و قیام اب باہر بھی جاتے ہیں تو تعام و قیام کا مناسب انتظام موجود ہے کھانے پینے کا اور رہنے کا دولہ ہی آگئے بلکہ اس میں متعان لفظ استعمال کیا ہے تعامن نہیں کیا متعان میں کھانے کے علاوہ بھی جو اس کے خرچہ ہے کپڑے چھپڑے اس کو چاہیے ہیں اور چیزیں چاہیے ہیں اس کی ضروریات کیونکہ ہزمنٹ کی تو ڈیتھ ہوگی نا تو ہاں ہوتا ہے اللہ ہول ہول سال کو کہتے ہیں سال کو غیرہ اخراج نکالے بغیر اس کو گھر سے ہی نہ نکالے کیا کہا کہ لی ازواجیہم اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کرے لازم ہے یہ اور کس کی مطان الالحولی یعنی نان و نفکہ الالحول ایک برس تک غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے ہے نا جی اللہ ہوا دیکھیں اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے تھوڑا سا ایک سینیریو ذہن میں لائیں یہ جو ہے نا ایک سال ویسے تو مفسرین نے لکھا کہ پہلے عدت ہی ایک سال تھی اسلام نے چار ماہ دس دن کیا اچھا بہرحال وہ جو بھی ہے اب ویسے میں سینیریو کے بات کر رہا ہوں ایک شخص کی دو بیوی ہیں چار نہیں میں نے کہا دو دو پر اختفاء کریں دو ہیں ایک سے اولاد ہے ایک سے اولاد نہیں ہے اس کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں نہیں ہے بچہ ڈیتھ ہو گئی شہید ہو گیا جنگ میں ہے نا مسلمانی ہے تو اب جو اولاد ہے اولاد بھی بڑی ہے اس کی سگی ماہ تو ایک ہی ہے نا گھر میں ہیں ایک کٹھی رہتی ہیں وہ دونوں شادی کی تھی آخری نکاح میں زوجیت میں تھی تو سگی ماہ تو ایک ہی ہے نا اب وہ اولاد اللہ حبت ہے اولاد وہ دوسری سے کہے کہ جی جس نے تم سے شادی کی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا تو تم اپنا راستہ لو ہمارا تم سے کیا تعلق ہے ماں بیٹھی ہوئی ہے ہماری نا اللہ اکبر سینریو دیکھو کیا ہے اب وہ بچاری ایک دم کیا کرے اس کو اللہ نکاح اللہ حول وقت دیا جائے اپنا وہ دیکھے کیا ہے ایماری اللہ اکبر یہ ہے پریکٹیکل ایسی ہو سکتا ہے ہر جگہ آپ کو تحفظ ملے گا عورت کو کہا ہے یہ قرآن کا حکم ہے نا دیکھو اس کو اللہ اکبر اور پھر آگے یہ کہا کہ خرجنا اگر وہ خود سے نکلنا چاہے خرج کے ساتھ دیکھیں نون نسوہ آگئے میں نے ارس کیا تھا کہ آخر میں نون نسوہ بھی ہوتا ہے تو خرجنا لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ وہ عورتیں یعنی جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ خود نکلنا چاہیں کیا معنی ان کا پروپر ایرینجمنٹ ہے یعنی باپ کا بہت بڑا گھر ہے وہ بلا بھی رہے ہیں بھائی ہیں کہ وہاں کیا رہو گئے عدد پوری کر لی تو کہا کہ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو زبردستی روکا جائے فلا جناحہ علیکم پھر ایسا نہیں ہے تو کہا فائن خرجنا پھر اگر وہ خود نکلیں نکلنا چاہیں اس گھر سے اپنے ہزبنٹ کی تو فلا جناحہ علیکم تو پھر کوئی جناح نہیں گناہ نہیں علیکم تم پر فی ما فعالنا دیکھیں یہاں بھی فعالنا ہو گیا آپ غور کرے ہیں عربی فعال فیل سے ہے نا نون لگیا نسواں کا فی ما فعالنا اس میں جو وہ کریں فیل کرنا ہوتا ہے نا قول کہنا قول و فیل کہنا اور کرنا فیل فعالنا جو وہ کریں فی انفسی ہن ہنہ لگ گیا ہے مونس کا صرف ہے اپنے نفسوں کے بارے میں یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہ آگے زندگی کے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں مم معروف معروف طریقے سے ہے نا جی معروف جائز طریقے سے پروپر ہوئے ہیں نا جی واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے عزیز غالب ہے اللہ کی عزیز جو ہے نا وہ غالب ہے اور حکیم حکیم بھی ہے یعنی اس کے ہر کام میں جو ہے نا وہ حکمت ہے ہے نا یہ دیکھیں یہ جو اطلاق کا سبب اطلاق کا سبب کیا ہوتا ہے اطلاق کی ہی موضوع تھی نا یعنی تلخی کشیدگی اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ سراجین اور اطلاق کا نا اچھا اس سیناریو میں یہ آقام آ رہے ہیں کہ باہر کیا تمہیں احسان کرنا ہے عورت کی دل جو ہی کرنی ہے اس کی دلداری کا احتمام کرنا ہے اللہ اکبر اگرچہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اس کو آزاد کر رہے چھوڑ رہے ہو اور یہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ مستقبل کی جو رنجشی ہیں ان کا بھی صدباب ہے اتنا بھی نہیں کیونکہ رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے پتہ چلے کے تا حیات بولنا چالنا بغد طلاق ہو گیا کیا ہو گیا یار نہیں بن سکا رشتے کرو صلح رحمی پر بڑا زور ہے اس کا بھی اس کا بھی اس حد تک پہن جاتی ہیں اتنا دلوں میں وہ رکھ لیتی ہیں بھئی یہ مزاج نہیں ملے اللہ نے آوٹلیٹ نکالا ہے پروپر انداز میں طلاق دے کر وہ ہو سکتا ہے اللہ اس سے بہتر دے دے اس کے بھی حق میں بہتر ہو کر لو یار چاہتی اس میں کیا ہے اللہ اکبر دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیغام ہیں ان آیات کا وہ یہی ہے احسان دل جوئی حسن سلوک یہ فرماتے ہیں سر آپ کچھ فرما رہے تھے اور پھر فراز صاحب جناب سوری وہ درمیان میں نہیں یہ آپ کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے قاضی صاحب جی جی آئی تھی آواز آئی تھی جی سوری جی جی فرمائیے فرمائیے ضرور جی ضرور اچھا جی ٹھیک ہے جیسا کہ قبل رسمی آیت وان ایٹی میں والدین انقلابہ داروں کے یہ وسیعت کا عبور حکم لیا جی سورت نصاب میں نظر دعا اس میں والدین کا حق مخت مو کر لیا گیا اور شہار کی روحات کی ضرور بیوی کے حق اور بیوی کے اپار کی صورت نے شہار کی حق کا بتائیل کر گیا ہم والدین عزیز وآل اور دیودان کی حق میں وسیعت کی ہدایات منصوب ہوگی جی سر سر اگر کوئی بھی آیت قرآن میں منصوب ہے تو وہ پھر منصوب نہیں انگلز قرآن نہیں منصوب کردے قرآن ہی آگی جا کے اس آیت کو منصوب کردے یا حکم کو منصوب کردے تب تو منصوب ہے ورنہ سو روگ ایت اس لیتر سے قرآن کوئی حکم جو ہے وہ حکم جو ہے وہ منصوب نہیں مصوب یہ ڈاکٹر صاحب کا میری نظر سے گزر تھا انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے باہر تو بیوہ کبھی اس میں ہے کتنا ملے گا تو اب اس میں یہ بار اور چیز یہ مالکہ موسیقی نہیں ہے ہاں حسن سلوک ہے بلکل میں مالکہ کیا بھی نہیں بعد بار میں حسن سلوک اور ایک اچھا برتاؤ اور میں نے ابھی بات کی نا سرہ کہ یہ تلخی کشیدگی میں ہوا تو پھر اس انداس سے نہیں ہونے چاہیے کشیدگی سرمتان ہے نیچے فائدہ پہنچانا ہاں فائدہ پہنچانا ہاں وفات کی بات ہے یتوقف اونا وفات کی بات یہ فائدہ پہنچانا ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فائدہ پہنچانا بلکل یہ اصل روح فائدہ پہنچانا وہ اس لیے کہ جب وہ عورت الگ ہو رہی ہے تو فائننشل دیکھنا ہے یار کی سا ہے وہ اس کی ڈیٹیل آرہی ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے فرا صاحب جیسے ایک سال تک فائدہ پہنچانا اس کو رکھ نہ روح اس طرح ہی وہ خلاف پہلے میں روکے رکھ نہ آیا تھا کہ جب تک کوئی ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق ہے نا جی یہ طلاق یعنی ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں خاندان جو ہے اگر خاندانوں میں شادی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کے لئے تعلقات ختم ہو جاتی ہیں ایک لئی ان چیزوں کی ترتیت کی جا رہی ہے کہ ہاں زیادہ ہتا ہے تو حسن سلوک سے اچھے برطاؤ سے یہ معاملہ جو ہے نا فائنگل کرنا چاہیے اسی چیز کو ڈسکریج کیا غلط ہے یہ چیز ہی اسلام ہے سلامتی آمن اچھے جی سر عرب نے عرب کیا اطلاق تو جو حامل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ اس عورت کو الگ کر رہے ہیں تو سارے بوتان خامیاں خرابنیاں وہ دکھا دیں کہ یہ تو گھر بسان